اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو فش کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کی سمیل کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں چھوٹا سا کوکنگ ٹپس ہے آپ نے اس کو ویڈیو کو اینڈ سکنا بغیر سکپ کی ہوئے تو بالکل بھی آپ کی مچھلی سے سمیل نہیں آئے گی اور بالکل شیشے کی طرح صاف ستری ہو جائے گی تو ابھی میں نے ایک فش لی ہے بزار سے لے کر آیا ہوں تقریباً اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے رکھا ہے تو چار گھنٹے رکھنے کے بعد اس کو نمک وغیرہ لگا ہوتا ہے تو ابھی اس کو اسی طرح میں نے شوپر سے نکالا ہے اور یہاں پہ میں نے دو لیمان لی ہے لیمان کو کار لی ہے یہ لیمان کا رس اس کے اوپر چھڑک دیں گے دونوں لیمان کا رس اس کے اوپر پہلے چھڑکیں گے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لے یہاں پہ دیکھیں لیمان کا رس ہم نے اچھی طرح چھڑک دیا اس کے اوپر تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ لینا ہے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے اور یہ لسن کا پیسٹ ہم نے اچھی طرح اس کے اوپر لگا دینا ہے فش کو ہم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کے اوپر اچھی طرح لسن کا پیسٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے بیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس پکانے والی فش ہے وہ فرائی والی تھی یہ پکانے والی ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں پہلے میں نے لیمن چھڑک دیا اور یہ آدھا ٹیبل سپون اس کے اوپر لسن کا پیسٹ کیونکہ یہ کم ہے تو اچھی طرح اس کو مکس کرنا اور اس کو بھی ہم نے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تو دونوں فشیز کو ہم بیس منٹ کے لیے رکھیں گے بیس منٹ کے بعد آپ جادو دیکھئے گا کتنی زبردہ ساف ستری فش ملے گی ہمیں تو یہاں پہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی بیس منٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک تیز چھوری لینے نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ بلیک بلیک سی جو کالک سی ہوتی ہے یہ ہم چھوری کے ساتھ اس طرح تھوڑا سا اس کو اوپر سے کھرچیں گے تو یہ آسانی سے اتر جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ساری فش کے اوپر سے جہاں پہ آپ کو یہ نظر آتی ہے آپ یہ اتار سکتے ہیں اور یہ اتارنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح دو سے تین چار پانی کے ساتھ اچھی طرح دونا ہے اور اس میں سے نمک وغیرہ اور اجوائن وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ اچھی طرح نکل جائے لسن ہم ہر چیز ہم نے نکال دینی ہے اور بلکل اس طرح سے صاف ستری فش رہ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہماری فش واش ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہم فش کو صاف کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ نہ آئی اس میں سے سمیل لائے گی اور کوئی بھی اس میں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی تو اس ریسپی کو اس ٹپس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اس چینل پہ اللہ حافظ